وہ بلکل ٹاپ پہ آپ دیکھیں ایک پرندہ بیٹا ہوا ہے بلکل ٹاپ پہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مکہی کی فصل میں اتنے کنٹراسٹ اتنے کلر اس کے اندر ہیں وہاں کتے بیٹا ہے گھر کتے وہاں جو وہاں کتے پاسے میں گھر رہا پوری دنیا میں ملی کا ایک نام ہوتا تھا ایک برانڈ ہوتا تھا اسلام علیکم تو آج تھوڑا سا میں آپ کو سیر کراتا ہوں ملی کی صبح صبح کا ٹیم ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کون کون سی سبزیاں ہوتی ہیں تو آپ ابھی اس وقت میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ملی کا بھینگن یہ دیکھیں بلکل فریش فریش بھینگن اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ملی کی وہ سبزیاں ہوتی تھی جو ایک زمانے میں کافی مشہور ہوتی تھی ملی کی مرچیاں کافی مشہور ہوتی تھی ملی کے بھینگن ملی کے مولی اور کافی ایسے سبزیاں ہوتی تھی ملی کے جو کافی مشہور تھے اور پوری دنیا میں ملی کا ایک نام ہوتا تھا ایک برانڈ ہوتا تھا اور کہاں کہاں سے لوگ ملیر میں صرف تفریق کیلئے آتے تھے ملیر کی سبزیاں دیکھنے کیلئے آتے تھے اور ملیر کی خوبصورت اور تازہ آب ہوا کیلئے یہاں پہ آتے تھے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ گول بینگن ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دیکھایا تھا وہ لمبا بینگن تھا اب یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ لمبے والے بینگن ہیں اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقی فصل لگی ہوئی ہے جو ابھی تیار نہیں ہے غالبا اور یہ جس اسپورٹ پہ سکت میں کھڑا ہوں یہ جگہ جو ہے بلکل ملیر ندی ہے اس کے بلکل پکل میں ہے میرے جو اُلٹے ہاتھ پہ ملیر ندی ہے اور سیدھے ہاتھ پہ میرے وہ سکن ندی ہے اور یہ بچے بھی بیٹے ہوئے یہاں پہ آپ جیک سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ملیر کے بچے ہیں یہاں بیٹے ہوئے ہیں ابھی کتے بیٹے ہیں گھر کتے ہیں وہاں جو اوہ یہاں پاس میں گھا رہا یہ بچے ہیں یہ بیٹے ہوئے یہاں پہ ان کے اببو کام کر رہے ہیں شاید اسی زبین کے اوپر اپنے اببو کے ساتھ آئے ہوئے ہیں مکہی یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ مکہی کا فصل ہے مکہی کی فصل میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کا کلر جو ہوتا ہے نا اس کے جو کلر میں جس طرح ہم فوٹوگراپی دیکھتے ہیں فوٹو میں ہم لوگ جس طرح کنٹراسٹ ڈالتے ہیں اللہ تعالی کی طرح سے اس مکہی کی فصل میں اتنے کنٹراسٹ اتنے کلر اس کے اندر ہیں جو دیکھ کے جو ہے وہ تب ہی خوش ہو جاتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کنٹراسٹ ہے اس مکہی کی فصل میں تو ضائعی طور پہ میں اپنے کیمرے کے ساتھ بڑھ رہا ہوں سکتے ہیں آپ کو وہ اس میں کنٹراسٹ نظر نہیں آئے جو قدرتی جو ہمارے نظریں وہ دیکھتی ہیں تو اس میں کافی خوبصورتی ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیل پترے کا درخت ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور اسی طرح پہلے کے دور میں ملید میں اتنے بڑے بڑے قداوات جامر کے درخت ہوا بڑھتے تھے یہ میرے بائک کڑی ہے میں اس بائک کے ساتھ آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیل پترے کے درخت کے اوپر کچھ پرندے بیٹے ہوئے ہیں ایک ٹائم تھا جب ملیر میں ہر طرف پرنچرند ہر قسم کے پرنچرند آپ کو نظر آتے تھے مغرب ملیر میں شاز و ناظر کوئی پرندہ نظر آ رہا ہے اور یہ پرندہ بھی اس وقت بیل پترے کے درخت پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بلکل ٹاپ پر آپ دیکھیں ایک پرندہ بیٹا ہوا ہے بلکل ٹاپ پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو کچھ بلکل اوپا ٹاپ پر ایک پرندہ بیٹا ہوا ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ ہے جنگل جلیبی اس درخت کا نام ہے جنگل جلیبی یہ بھی ملیر میں ایک ٹائم تھا یہاں پہ کافی پایا جاتا تھا یہ درخت جنگل جلیبی اور اب یہ بھی نایاب ہو چکا ہے ملیر میں اب یہ یہ بینگل آپ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو دیکھایا تھا وہ چھوٹے بینگل تھے تیار نہیں تھے یہ بلکل تیار بینگل ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ملیر کا بینگل موسیقی لیکن ہوتا ہے پھر ان کو بہر ہے جو اچھے تازہ ہوتے ہیں خرب ہوتے ہیں اور بہر پہنگتے ہیں یہ اپنا طرح ranks کے ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو پیچان ہوتی ہے کہ کون За بینگل تیار ہے اور کونج سو تیار نہیں ہے جو خراب ہوتے ہیں ان کو بہر پہنگتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ سبزیاں جو ہیں وہ لوڈ کی جاتی ہیں چنائی ہوتی ہے یہاں پہ اس وقت آپ کو بلکل اس وقت میں آپ کو بلکل فریش سبزی آپ کو ملے گی آہ مگر وہ وہ دور تو نہیں ہے کہ ملیر میں سبزیاں بہت ہوتی تھی مگر جتنی بھی سبزی ہیں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی تو میں جو اس وقت جو موجود ہوں یہ وہ اسپورٹ ہے جہاں پہ میرے دونوں جانب جو ہے وہ دو ندیاں ہوتی ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اکملی ندی اور سکر ندی آپ جس درخت کو میں ڈھونڈ رہا تھا جو نایاب درخت ہے وہ بھی آخر کار مجھے مل گیا جیاں یہ ہے املی کا درخت اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ درخت یہ ہے املی جو کھٹی املی ہوتی ہے یہ اس کا درخت ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں ملیر جاکو منٹری